خبر اتر پردیش کانپور سے تیمیا جیسی گھاتک بیماری سے اگر بچنا ہے تو زنگ فوٹ سے دوری بنانا ہوگی یہ بار ڈاکٹر میرا انگہ اتری نے دو دیوستی ڈبلو 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 نیٹکین سیمنار کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ گھر بطی محلہ ہو یا پھر کشوریاں ان میں یہ بیماری تیزی سے فیلتی ہے اس لیے اس گھاتک بیماری سے بچاؤں کے لیے ہمیں سجک رہنا ہوگا ہری سبزی ایوام پھلوں کا سیون ادھک سے ادھک کریں تھکان ایوام کمزوری محسوس ہونے پر اپنا ہومگلوبین اوش کروائیں اگر شرین میں خون کی کمی تو ترن ڈاکٹر سے پرامش کر علاج شروع کریں نہیں تو آنے والے سمیں میں یہ بیماری پران گھاتا ثابت ہو سکتی ہے یعنی میاں مکھ بھارت کا سنکلپ جو لیا ہے ہمیں اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا اس کے لیے بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار کریں تاکہ اس گھاتک بیماری کے پرتی لوگ سجک رہ سکیں کاری کرم کا سنچالن کر رہی ڈاکٹر ریشوہ نگم نے اس بیماری کے پرتی لوگوں کو سجک رہنے کی صلاح دی انہوں نے کہا اگر کوئی مریض بیماری سے گرسیت ہے تو اسے نمیت روب سے دوائیوں کا سیون کرنا ہوگا لاپربائی ان کے شریر کے لیے ہنی کاریک ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر آسوتوش مصرہ نے کہا کہ ان کا سنگٹن کی اس موہیم بلچڑ کا حصہ لے رہا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتائی کہ آنکھوں میں دیکھا جائے تو پورے دیش میں 45% گھر وطیب میلائیں اور 63% کشوریاں اس بیماری سے گرسیتھائیں جو کہ کافی چنتہ کا بھی شہی ہے سیمنار کے دوران پرامیڈیکل سٹاب دوارہ بیبین پرکار کے سلوگن لکھی پٹیاں لے کر آئی تھیں سیمنار میں مکروب میں سے موجود رہا ڈاکٹر کرن پانڈے ڈاکٹر جائدی پینک ڈاکٹر مادری پڈیل ڈاکٹر کنچن مرمہ ڈاکٹر کلپنا دکچت مکروب سے اپس دیت رہیں کشی کرنے کا کہاں، کچھ لے کرنے میں جاں کھے پر آر مدے پیس مرمز کو بچہ بیبین پر پانڈیکل سٹاب دکھا رہا ہے یا کمی پر کوئی کمکل برنس ہوتا ہے جیسا بھوپال میں ایک گیس پیٹی کی دیتی ہے جو اس کو کی نکٹر سے کمکل یا میار سائلی دور بیٹنا پانڈے کے چلتے ہیں یا کمی پر ہمیں کسیوں ایکسی دور بیٹنا کے پڑ رہا ہے یہ تھوڑی دن اس کی ٹاں پڑھے گے کھینچے لے جا رہے ہیں پریشانی ماں بھی نہیں دی بات کیوں کہ ہی بتا رہا ہے ٹاں پڑھے گے کھینچنا تو کھینچ لیا ایسا نیک آسا ہے تو کارڈانا ہے کہ ہم ہاں پہ آسفار کوئی خطرہ ہو تو سمکل ہے کہ کچھ سیچویشن سے جس میں ہاں سے خطرہ دکھ سکتا ہے اور ہم توش کو وہاں سے خطرہ آنا ہے ایک اسٹھٹی اور ہے جس میں ہمیں مریج کو کسی بھی طریقے سے خطرہ رسپونس کیا ہے کہ میں آپ کی بات کو رسپونس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو یہ بتا ہے کہ رسپونس ہمیں کس طرح سے چیک کر رہا ہے جی ہاں میں ڈاکٹر آشتوش مشہ ہوں میں وائٹمن انجلز انڈیا ہوں ایک سنستہ ہے ایک انجیو ہے جس میں میں ڈیریکٹر آف پروگرامز ہوں انڈیا میں آج کر رہا ہوں میں پبلکل سپیشلیسٹ ہوں اور کانپور کا ہی رہنے والوں آج کے کارکرام میں ہمیں ایک پروجیکٹ لانچ ہم نے کیا تھا پشلے مہینے اس کا نام ہے اممہ جس میں ہم جو پرگنٹ مادرز اور اڈالسنٹ گرلز ہیں کشوریاں اور پرگنٹ مادرز ہمیں ہم انیمیہ در کو کام کرنے کی کوشش کرنا تو یہ اسی کی مہم میں ایک پہلا سٹیپ ہے کہ کیسے ہمیں میٹرل انیمیہ آٹریس کرنا ہے تو وہ پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے بعد آج ہم اس کی پروگریز شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ اممہ کیا ہے کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں کئی سارے ہمارے پارٹنرز ہیں جیسے جو یونیورسٹی ہے وہ ہماری پارٹنر ہے جس میں جو انٹلز ہیں یونیورسٹی کے ان کو ہم کمیٹی موبیلائزیشن کے لئے یوز کر رہے ہیں وہ ہمارا سائیوگ کرے گے ساتھ میں کوگز جس میں دکٹر میراد نیوٹری ہے وہ ہماری پارٹنر ہے تو وہ ہماری لنک ہے سارکار کے ساتھ جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ہم بھارت سارکار کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں جو یہاں کے دکٹر صوبود ہیں جو یہاں کے دپٹیز کی امو ہیں وہ اس کام میں ہمارا سائیوگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا ڈیجرل ہیلتھ پارٹنر ہے جو ہمیں ایک ہموگلوبین و میٹر جیسے جو ہموگلوبین ہوتا ہے وہ آج تک پھنگر کو پرک کر کے کھول نکال کے ہموگلوبین لیا جاتا تھا جس کی بیسے بہت سی مہلا ہی ہمیں اپنا ہموگلوبین test نہیں کراتی اس پورے پروجیکٹ میں ہم ایک ڈیجرل ہموگلوبین و میٹر لے کے آرہے ہیں اور اس میں ہمارا ایک تکنولوجی پارٹنر بھی ہے ایزی آر ایکس تو ان سارے پارٹنر کے سہیوگ سے ہم اس پروجیٹ کو ہم نے لانچ کیا ہے اور ہم اس کو تیرا گاؤں اور ایک بلوک گووین نگر میں اس میں ہم کرنے جاتے ہیں میسے ہم ایک دینا چاہیں گے کہ ہم بھارت سرکار کی جو test date and talk کی پولیسی ہے اس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم آلینیا کے پرتی بڑھانا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مہلاوں کو اچھا پوشنر دے سکتے ہیں اور جو اس پورے کارکرم کی فیم ہے آلینیا مکھ بھارت پوشنر یک بھارت اور کانسر یک بھارت بیور ریپورت نیوز بھارت